وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قومِ ثَمُودِ قومِ عَادْ کے بعد آئی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضر الصالح علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے وَأَنشَأُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اس بات کو قرآن بہت بیان کرتا ہے کہ پہلے زمین تھی کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ کہاں سے پیدا ہوا ہے اسی مٹی سے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس سے جو آئرن ہے مگنیشیم ہے جتنی چیزیں ہماری باڈی میں ہیں یہ سب کہاں پائی جاتی ہیں مٹی میں تو انسان کی جو اجزائے ترقیبی ہے جن چیزوں سے مل کے بنا ہے وہ سب کس میں ہیں مٹی میں یہی وجہ ہے کہ جب مرتا ہے تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے مٹی پتہ چلا یہ اصل اس کی مناسبت کس سے ہے مٹی سے کھا بھی مٹی رہے ہیں بنے بھی مٹی سے ہیں بنے تو مٹی سے ہیں آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے آگے جو ان کی نسل چلی ہے وہ بھی مٹی سے کیسے خوراک کھائی نا آدم علیہ السلام نے خوراک میں یا تو گوشت کھایا جاتا ہے یا سبزی کیا ہو گیا کچھ تو کھاتے ہیں نا آپ لوگ آپ لوگ سبزی زیادہ کھاتے ہیں گوشت کھائیں گے نا تو جان آئے گی بولیں گے کچھ یا تو گوشت کھایا جائے گا یا کیا کھائی جاتی ہے سبزی اناج غلہ تو یہ جو اناج ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے بھئی ایک بیچ ڈالا جاتا ہے گوبر خاد اور مٹی وہ خاد بھی اصل میں جانور کا گوبر ہے جو اسی اناج سے پیدا ہوا ہے وہ بھی مٹی سے بنائے تو اس میں ایک بیچ ڈلتا ہے پھر پانی ڈلتا ہے اور اس پانی سے ایک گندم کے دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ مٹی کو مختلف پروسس سے قدرت گھوماتی ہے مختلف پروسس سے گزارنے کے بعد اس سے اللہ خربوزہ آم انگور آنار کیلس موسم بھی اور پتہ نہیں کیا کیا کھجور کیا کیا پیدا ہوتا ہے اس سے تو وہی مٹی مختلف شکل میں جانے کے بعد انسان اس کو کھاتا ہے یہ ایک الگ شیب میں آ جاتی ہے وہ مٹی ایک الگ پروسس سے گزر کے بلکل الگ چیز بن جاتی ہے اب وہ مٹی خربوزہ بن کے یا گندم بن کے آپ کے پیٹ میں گئی اس سے خون بنا گلوکوز بنا باڈی کو رن کرنے کے لیے گلوکوز بنتا ہے نا وہ سب چیزیں بنی آپ کی باڈی کا ماس بھی بنا چربی بھی بنی اسی سے اور کش گوبر کی شکل میں گند کی شکل میں باہر نکل گیا وہ باہر جا کے وہ مٹی میں جا کے پھر کیا بن جاتا ہے اسی مٹی میں دوبارہ تحلیل ہو جاتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے رہتے ہو آپ کی پلکیں بنتی ہیں آنکھیں بنتی ہیں ناخن بنتے ہیں بڑے ہوتے ہوتے ہیں اسی سے اولاد پیدا کرنے کے اسپم بنتے ہیں مرد میں بھی عورت میں بھی پھر وہی پروسس جب ایک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے اور اللہ پھر ماں کے رحم میں اسی جرسو میں سے کیا پیدا کرتے ہیں انسان تو وہ مٹی ہے جو مختلف مراحل تیہ کر کے ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں بولتے کیوں نہیں تبدیل ہو جاتی ہے پھر ماں جب یہ نبتات کھاتی ہے جو زمین سے پیدا ہوئی ہے گوشت جو ہم کھاتے ہیں تو یہ گوشت جانوروں سے نکلتا ہے اور جانور کیا کھاتے ہیں گھاس پھوس وہ کہاں سے بنی تھی دودھ جو ہم پیتے ہیں وہ بھی گائنے چارہ کھایا ہوتا ہے وہ چارہ کہاں سے نکلا مٹی سے آپ کہتے ہیں بعض جانور گوشت بھی تو کھاتے ہیں تو جو جانور گوشت کھاتے ہیں پھر وہ گوشت والے جانور وہ جانور شیر زیبرا کھاتا ہے تو زیبرا کیا کھاتا ہے وہ پھر گھاس کھائے گا وہ گھاس کہاں سے آئی گی مٹی ہے جس سے اتنے طرح کے کھلونے بنا رہا ہے چلتے پھرتے دیکھتے سنتے ایسی چیزیں میں تبھی تو کہتا ہوں ڈورون مجھے ملے چھاؤں میں لے جا کے اس سے پوچھوں گا کہ یار تو نے یہ کیسے کہہ دیا ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا جو ہندو بناتے ہیں وہ خود سے تو آج تک کروڑوں سال میں وجود میں نہیں آیا یہ کیسی مٹی ہے جس سے وہ پتلا بنانے والا انسان تو خود سے وجود میں آ گیا اور وہ پتلا خود سے وجود میں نہیں آ سکتا یہ کیسے ممکن ہے تو یہ جی پاگلوں والی باتیں ہیں تب ہی قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصُدُورِ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے لمس یونیورسٹی میں پڑھنے والوں تمہارے پروفیسر تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ سائنس کی ترقی تمہیں جہنم کی آگ سے خدا کی قسم نہیں بچا سکتی بہت کمپلین رہتی ہیں یونیورسٹیوں کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں پنجاب یونیورسٹی وہ پروفیسر صاحب ہے وہ اسلام کا مزاق اڑاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے خود سے بن گیا یہ کیسے جو ہے نا خدا نے بنائے کہاں ہے وہ خدا پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد انشاءاللہ جو خدا اس مٹی سے آپ کو پیدا کر سکتا ہے آج ہم نے سورہ طاہہ میں کیا پڑھائے اللہ کہتے ہیں اسی مٹی اس کو مختلف پروسس سے گزار کہ میں نے تیرے جیسے انسان کو بنایا اور اس پروفیسر کو بنایا جو تجھے خدا کے وجود کا انکار سکھا رہا ہے اور جب مرے گا تو اسی مٹی میں اس کو تحلیل کر کے دوبارہ دکھا دوں گا دو طریقے تم نے میری قدرت کے دیکھ لیے ہیں ایک ابھی دیکھا نہیں ہے وہ میں دکھا دوں گا اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دوں گا یہ عجیب ہماقت ہے مٹی سے انسان بننا بھی مان لیا انسان سے دوبارہ مٹی بننا بھی مان لیا تو جو دو چیزیں کر سکتا ہے اس کے لیے تیسرا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے تو ایک بت جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آسکتا یہ مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں عام بن رہے ہیں انار بن رہے ہیں ناشپاتیاں بن رہے ہیں انسان بن رہے ہیں اور پھر کبوتر بلی گائے بیڑ یہ سارے جاؤ کھلونوں کی دکان میں ان سے پوچھو یہ جو کھلونے والا شیر ہے یہ کتنے عرب خرب سال میں اتفاق سے وجود میں آیا وہ کہہ گا کھربوں سال میں بھی ایسا کھلونا وجود میں نہیں آسکتا تو جو کھلونا وجود میں نہیں آسکتا تو سچی مچی کا شیر کیسے وجود میں آسکتا ہے بھائی بہت مشکل ہے سمجھانا لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آرہا تو وقت خود ہی انشاءاللہ سکھا فیرون کی سمجھ میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آرہے تھے قرآن آج ہم نے سورة تہا پڑینا وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا اللہ کہتے ہیں فیرون کو ساری نشانیاں دکھا دی میں نے ہر طرح کی نشانیاں بتا دیں جس سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے مگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر یہی تانے کرتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پست آدمی ہیں ترقی آفتہ نہیں ہیں آج یہ یونیورسٹیوں کے وہ پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں یہ کہتے ہیں مولویوں کو انگلیش نہیں آتی مولویوں کو سائنس کا نہیں پتا تو اللہ کے بندو اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے اقل اور سینس ہونا ضروری ہے سینس ہونا ضروری ہے اگر اقل ہوگی تو سائنس آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے گی اگر شہوت پرستو لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑھ چکی ہے شراب کباب اور نشے کی عادت پڑھ چکی ہے نماز روزہ زندگی میں ختم ہو چکا ہے تو یہی ٹیکنالوجی آپ کو اللہ کے وجود سے دور کر دے گی اور جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گی ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے اللہ سب سے پہلے کیوں بنایا گیا ہے وہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے دیکھو ایک آدمی سائنسی ترقی کر کے ساری دنیا کی خدمت کر رہے ہیں نہ اپنے باپ کو پوچھتا ہے نہ ماں کو پوچھتا ہے لوگ اسے اچھا کہیں گے اسی طرح اللہ کہتا ہے سب سے پہلے حق کس کا ہے میرا ہے انگلیش ایک زبان ہے یہ علم نہیں ہے کسی زمانے میں عربی تھی جس کو عربی نہیں آتی تھی لوگ اس کو جاہل سمجھتے جب مسلمانوں کی حکومتیں تھی زبان ہے اگر یہ علم ہوتا تو انگریزوں کا تو بچہ بچہ پھر بڑا لکھا ہونا چاہیے اس کی ویلیو اپنی جگہ ہے میں اس ویلیو کا منکر نہیں ہوں لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے میار نہیں ہے جیپنیز کو انگلیش آتی ہے کیا جرمن کو آتی ہے انگلیش اتنی غلط انگلیش بولتے ہیں ابھی ایک اس بکستان میں جرمن مل گیا تھا اور وہ مجھ سے انگلیش میں بات کر رہا ہے میں نے کہا بھائی اس سے اچھے تو ہمارے بچے بول لیتے ہیں لیکن پڑھے لکھے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے زیادہ تر چیزیں تو ہم نے سنا ہے جرمنی اور فرانس میں بنتی ہیں انگلیش کی ویلیو کا میں منکر نہیں ہوں لیکن آج ہماری ہماری یونیورسٹیوں میں ایسا ذہن بنایا جا رہا ہے پبلک کو علماء سے دور کچھ لبرل لوگ علماء سے دول کر رہے ہیں اور کچھ یہ جو قرآن و سنت کے نام پہ جاہل پلمبر قسم کے لوگ آکے یوٹیوب پہ بیٹھ گئے ہیں یہ علماء سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں دور تو یہ سب جہنم کی اندھن کی طرف تم کو لے کر جا رہے ہیں یہ سب جہنم کی آگ کی طرف خود بھی جا رہے ہیں اور تمہیں بھی گزیٹ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے سراط اللہذین انعمت علیہم اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہئے انعام یافتہ لوگوں کا تو انعام یافتہ باقاعدہ لوگ ہوں گے چار چھے آدمی نہیں ہو سکتے حدیث کہہ رہی ہے لا تشتمی امتی علیہ ظلالہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی پوچھیں تو صحیح لوگوں سے کہ جو آپ کو علماء کے خلاف لے کر جاتے ہیں مذہب کر کچھ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں جو مذہب کا لیبل لگاتے ہیں ان سے پوچھو مجھے دس ایسے علماء کے نام کوئی بھی دس ایسے نہیں ہوگی جو ان کے نظریات سے سو فیزت متفق ہوں اب انہوں نے دو حصے کر دی ہیں علماء سو اور علماء حق تو ان سے پوچھو اچھا علماء حلق علماء حق جو ہیں ان کے دس علماء کے نام تو بتاؤ وہ کون ہے کوئی بھی نہیں ہوگا تو ہے ہی نہیں ان کی نظر میں ہمارے ہاں الحمدللہ علماء حق لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہے جن کے نظریات متفق فروئی مسائل میں اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے بیسک اور نظریات سب کے آپس میں کیا ہیں متفق ہیں تو یہ جہنم کی آگ ہے جس کی طرف یہ لوگ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں کیسے کیسے لبرالزم سکھایا جا رہا ہے خدا کا انکار پیغمبر کا انکار ہر ہر چیز پہ شک جب طالب علم اس طرح کی باتیں سنے گا تو وسوسوں میں بہرحال آ جائے گا پھر اس کو وہ اتمنان نہیں رہے گا جیسا اتمنان اسے پہلے ہوا کرتا تھا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تمتعو مزے اڑالو فَإِنَّ مَصِیرَكُمْ إِلَ النَّارِ آنا کہاں ہے جہنم کی آگ کی طرف یہ جو ہے نا کہ ایک بدھ خود سے وجود میں نہیں آسکتا تو اس بدھ جیسا چلتا پھرتا انسان جس میں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیہ تو یہ کیسے خود سے وجود میں آ گیا اس کے لئے لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے کیا سائنس پڑھی بھی ہے ڈورون نے جو تجربے کیے تھے وہ آپ نے سارے کر لی ہیں ہے بھئی ڈورون نے تو بڑے تجربے کے بعد ایک تھیوری لے کر آئے تھا اس کے لئے اللہ کی قسم تجربوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کیا چاہیے تھوڑی سی سینس چاہیے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے ان سے ایک صاحب کہنا لگے میں نے کہا اچھا یہ جو بت بناتے ہیں ہندو اگر کوئی آکے سائنس دان کہے یہ کروڑوں سال کے بعد خود سے وجود میں آیا ہے تو آپ اس سائنس دان سے کہو گے کیا آپ نے تجربے کی ہیں وہ کہے گا اس کے لئے تجربے کی کیا ضرورت ہے بھائی ہے آپ اس سے کہو کیا آپ نے تجربے کی ہیں کہ یہ کروڑوں سال میں خود سے وجود میں نہیں آ سکتا یا آپ نے وہ فیکٹری دیکھیے جہاں یہ بت بنتے ہیں آپ نے کیسے کہ آپ جائیں لیبارٹری میں ریسرچ کریں اور پھر بتائیں پھر لوگ آپ کی بات مانیں گے وہ کہے گا بھائی یہ جو آنکھ ناکھ کان یہ جو جڑے میں ہیں نا ایک اسٹائل سے بت کی بات کر رہا ہوں انسان کی نہیں انسان سو بت سے زیادہ پیچیدہ ہے یہ جو جڑے میں ہے بھائی یہ لیبارٹری ٹیس کی ضرورت نہیں ہے اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو بامیان میں بت تھے پہاڑوں میں تراشے گئے تھے یہ خود سے تھوڑی تھے تراشا گیا تھا یار ہوا تھوڑی ایسے ایسے اسٹائل میں بت کو بنا سکتی ہے ہوا تو بنائے گی ایک بگولہ اس میں آنکھ ناک کان بادلوں میں بنتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک گھوڑا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ہیں اور وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے بت بھی لیکن وہ ہمارا ایک خیال ہوتا ہے اور وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بھی غائب ایسا مسٹنڈے کی طرح بت بقاعدہ بناوا بیٹھا ہو اور دیکھ رہا ہو کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے جیسے ان کے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا بھائی تو یہ چلتا پھرتا بت جس کو قرآن کہہ رہا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم دنیا کی سب سے حسین ترین مخلوق سوچتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے یہی گوش کا ٹکڑا ہے زبان کوئی چیز اس پر لاکے رکھ دو کہ فوراں سینل دے گی کیسا ہے کڑوا ہے میٹھا ہے لیکن ناک نہیں بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا اور زبان خوشبو نہیں بتائے گی یہی ناک کے قریب لے کر جاؤ گے تو ناک یہ نہیں بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا ناک بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار اس کی خوشبو کیسی ہے یہی ہاتھ پہ رکھو گے تو ٹیمپریشر بتائے گی ٹیمپریشر بتائے گا ہاتھ ایک ایک اور عجیب بات ہے ایسی ایجیسمنٹ ہوئی ہے نا ایجیسمنٹ ہے انسان کی باڈی کے آپس میں پارٹس میں اتنی مناسبت ہے کہ اگر ہاتھ کا نوالہ آپ کا ہاتھ نوالے سے جل رہا ہے نا تو اس کا مطلب زبان اس کو برداشت نہیں کر سکتی قدرت نے پہلے ہاتھ دیا نا کہ ہاتھ سے اٹھا کے ڈالو گے ہاتھ نہیں برداشت کر پا رہا زبان نہیں برداشت کرے گی اور ہاتھ نہیں اگر برداشت کر لیا تو زبان آپ تو وہ نوالہ آپ کا مو نہیں جلائے گا ایک ایک چیز میں ایسی مناسبت بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا ویٹ اگر زیادہ ہے اس کو دودھ کی ضرورت زیادہ ہے تو چھاتیوں میں دودھ زیادہ پیدا ہو رہا ہے یہ کیسا بھٹ ہے بھئی ماں کا جو ایسا ٹیکنیکل طریقے سے وجود میں آ گیا کروڑوں سال کے اتفاق کے بعد کہ ایسا ٹیکنیکل قسم کا بھٹ وجود میں آ گیا کہ وہ دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا اس ماں کے اتفاق سے بنے ہوئے بھٹ کو یہ پتا تھا کہ اس بچے کی خوراک کیا ہوگی دودھ اور دودھ سے بہتر اس کے لئے کوئی خوراک نہیں ہوگی تو دودھ ہی کیوں پیدا ہوا چائے کیوں نہیں پیدا ہو گئی پانی کیوں نہیں پیدا ہو گیا دودھ پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہو کے چھاتیوں میں آ رہا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے یہ مجھے فیڈ کہاں سے ملے گی یہ خدا کی قسم ایسا اتفاق ان میں ایک چیز اتفاق ایک آنکھ اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی جسے دیکھ کے ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا ہے یہ پوری باڈی کہاں سے وجود میں آ گئی تو یہ تمہیں جہنم کا اندھن بنائیں گے یہ اللہ کو نئی ماننے والے تو اپنی ترقیب فخر نہ کیا کرو یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائیں گے پیغمبروں کا راستہ ہے جو تمہیں کہاں لے کر جائے گا جنت کی طرف اس کے علاوہ اللہ نے کوئی راستہ رکھا ہی نہیں ہے اور جو ان لوگوں میں فتنہ فرقہ پرس لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ بھی غلط تو ان سے بولو کوئی دس سی آدمیوں کے نام بتا دے بھائی کتنے آدمیوں کے نام دس سی آدمیوں کے نہیں بتا سکتا بولو بھائی نہیں بتا سکتا تو اس لیے جو صدیوں سے علماء کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے جو پیغمبروں کا پیغمبروں کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو صحابہ کے شاگر پھر تابعین کے شاگر پھر تابعین کے شاگر اور یہ سلسلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا انہی کے پاس ہے صحیح دین وہی تم کو صحیح گائیڈ کریں گے وہی قرآن و سنت پر تمہیں لے کر آئیں گے ان میں حق پرس بھی ہوں گے اور ان میں گمراہ بھی ہوں گے اس سے ہٹو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ مٹی کو اللہ نے کیسے مختلف پروسس میں گزارا ہے بھئی گوش بھی اسی مٹی سے بن رہا ہے اور ہر ہر چیز اسی مٹی سے بنتی ہے پھر بچہ بھی اسی مٹی سے وجود میں آتا ہے اب ماں جب روٹی کھاتی ہے تو پہلے خون بنتا تھا اب اسی روٹی سے بچے کا خون بھی بنے گا اسی روٹی سے بچے کی گروتھ بھی ہوگی ہر ہر چیز اسی روٹی سے بنتی چلی جا رہی ہے اور یہ تمام پروسس مختلف طریقوں سے گزرنے کے بعد انڈ کہاں ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے بولو بھائی مٹی وہ مٹی ساری زندگی مختلف طریقوں سے کھا کھا کے ہماری باڈی میں لگ رہی ہے کوئی آنکھ بنا رہی ہے کوئی آنکھ بنا رہی ہے کوئی آنکھ کی بینائی بڑھا رہی ہے کوئی بال کو گروہ کر رہی ہے مختلف طریقوں سے ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے ہارٹ اٹیک وہ بھلاو سے نیچے گر گئے بس جیسے ہی گرے اس وقت سے مٹی بننا شروع فوراں دفناو پہلے اس میں سڑان پیدا ہوگی کیڑے پڑھیں گے ہوتے ہوتے ایک سال کے بعد خبر جا کے کھولو مٹی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا دو چار ہڈیاں ہوں گی وہ بھی تھوڑے ورسے کے بعد بولو نا کیا ہو گیا وہ ابھی مٹی وہ تھوڑی لیٹ ہوتی ہے مگر ہو جاتی ہے وہ ابھی مٹی ختم پھر اس میں پودے ہوگا ہو ہے کیا کہلے کچھ بھی کرو تو یہ منہ خلقناکم اسی مٹی سے بنایا وفیہ یہ اللہ کی قدرت ہے تو یہی بات صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اسی زمین سے تو اس نے بنایا ہے تمہیں تو تم کیوں اتنا تکبر کر رہے ہو ہمیں یہ آتا ہے ہمیں یہ آتا ہے اسی سے تو بنایا اسی میں تمہیں آباد کیا تمہیں نسل دی تمہیں بڑھایا اس نے آباد کیا اس نے فستغفروہو لہذا تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنے رب سے ان غلطیاں اور ان گناہوں پر توبہ کرو معافی مانگو ثم مطوبو علیہی پھر اسی کی طرف رجوع کرو جن باتوں سے اس نے منع کر دیا ان باتوں سے رکھ جاؤ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کر لو تمام پیغمروں کی ایک ہی دعوت ہے بھئی جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے رکھ جاؤ شراب سے روکا جا رہا ہے چرس ہیروین سے روکا جا رہا ہے لڑکیوں سے حرام دوستیوں سے روکا جا رہا ہے کی نہیں جا رہا عورت کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے بے پردگی سے روکا جا رہا ہے جلدی نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے رس کی تنگی کی خوف سے نسل روکنے سے روکا جا رہا ہے والدین کے ساتھ بدکلامی سے بولو بھائی روکا جا رہا ہے عورت کو شوہر کی نافرمانی سے روکا جا رہے شوہر کو بیوی کے ساتھ کنجوسی والا معاملہ کرنے سے بولو بھائی روکا جا رہے بد اخلاقی کرنے سے روکا جا رہے اور والدین کو اولاد کے ساتھ جو بیسک ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کو پورا نہ کرنے سے روکا جا رہے کچھ چیزیں اولاد کو اللہ نے بنیادی دی ہیں ان میں ماں باپ کو دخل اندازی کی اجازت زبردستی کی دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے بہت ساری چیزیں وراثت کھانے سے بولو نہ بھائی روکا جا رہے نماز زاجہ کرنے سے اگر حج کا انتظام ہو گیا پیسے اکھٹے ہو گئے تو حج کو ڈیلے کرنے سے بولو نہ روکا جا رہے فنٹر گیری سے فنٹر گیری کیا کہتے ہیں آتا نہیں ہے قرآن و حدیث مگر علماء کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے علماء کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں فنٹر گیری دکان پکوڑوں کی اور بعد کرونوں کی ابھی میں نے ایک چھوڑو پھر وہی آ جائے گا وہی آج کل زیادہ اس کو فریقر آنے ہیں تو پھر ہر تھوڑے دن میں روزانہ میرے خلاف ایک نیک کلپ آیا ہوا ہوتا ہے تو میں جتنا وہ بولنا ہونا وہ اتنا زیادہ کیا ہو رہا ہے کلپ بازی اس کی تو اس کو لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد رمضان میں کرنے کے لیے کوئی کام ہے نہیں تو میں اس کو موقع فرام کر رہا ہوں ابھی ایک اور کلپ اس کا آج ہی میں نے دیکھا اس کا بڑا خاندانی جواب ہے لیکن وہی ہوگا کہ پبلک کہے گی یار یہ کیا مرغوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں تو اللہ کرے کوئی اقل مند ہو جو اسی کے وہی بیٹھے بیٹھے جواب دے تو ہم نے کہا ہے بھائی بٹھاؤ ہم ذرا آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے سامنے بٹھاؤ کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا اس کا آپ نے غلط جواب کیوں دیا ایک ایک چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا ہوا انشاکم من الارض اللہ نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا زمین سے زمین مٹی سے بنایا مٹی کو مختلف مراحل سے گزارا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ اس سے استغفار کرو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور اسی کی طرف رجوع کرو اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُّجِبٌ میرا رب قریب بھی ہے اور تمہاری دعا کو سننے والا بھی ہے توبہ کرو اللہ تمہارے گناہوں کو ماف کرے گا قَالُوْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًا قَبْلَ حَادَا جواب کیسا عجیب ہے اے صالح تجھ سے تو ہمیں بہت ساری امیدیں تھیں ہے بھئی بھئی امیدیں تھی تو ابھی امریکہ جانا تھا تُو نے تیرے لیے تو ہم نے سوچا ہوا تھا تُو ابھی وہاں کسٹم میں جائے گا ہے کسٹم میں کیا کرے گا تُو نوٹ چھاپے گا وہاں جا کے تجھے تو ہم نے بہت ساری جگہیں پر جن کا میں نام لوں گا تو ان کے فالز آنا شروع جائیں گے انہیداروں سے کیوں ہمارا مزاک اڑھا رہے ہو تو ہم نے تو تو تجھے ایسے ایسی جگہوں پر بھیجنے کا سوچا ہوا تھا ہم نے سوچا تھا تو سیاست میں جائے گا تو کچھ کرے گا یہ تُو نے مولوی بن کے نصیحتیں کب سے شروع کر دیں نہیں ہاری بات سمجھنا یا صالح قد کنت فینا مرجون قبل حاضا اس سے پہلے ہمیں تُو سے بڑی امیدیں تھی ایک صحت مند تھا قبائلی جنگوں میں ہمارے کام آتا اور بہت کچھ ہمارے لیے کرتا کیا تُو نے نصیحتیں کرنا شروع کر دیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کیا ہو رہے اَتَنْحَانَا النَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُوا عَبَاؤُنَا تُو ہمیں ہمارے باپ دادا کی دین سے روکتا ہے جن معبودوں کی ہم اپنے عبادت کرتے ہیں باپ دادا جو عبادت کرتے تھے تُو حکم دیتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّم مِمَّا تَدْعُونَنَا قوم نے کہا کوئی موجزہ دکھائیں کیا موجزہ انہوں نے کہا اونٹنی نکال کے دکھائیں اس پہاڑ کے سب بہودہ مطالبہ ہے یہ کر کے دکھائیں وہ کر کے تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے اور اشارہ کیا پہاڑ سے کیا نکل آئی اونٹنی اب اللہ جب ایسی کوئی دلیل دکھاتے ہیں جس کے سامنے لوگ آجز ہوں پھر اللہ کے حکام اس کے معاملے میں سخت ہو جاتے ہیں پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ اونٹنی نکل تو گئی ہے اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے لہذا یہ جب پانی پیے گی تو کوئی اور جانور پانی نہیں پیے گا اور وہ گھڑ گھڑ کر کے پانی پی جائے کرتی تھی اب یہ ڈھر بھی رہتے ہیں کہ اس اونٹنی کو قتل کریں گے تو پھر مسئلہ نہ ہو جائے یہ تو ہمارے سامنے واقعی اللہ نے نہ نکالی ہو تو قرآن میں آتا ہے کچھ نو شرارتی لوگ تھے جو اکثر شرارت کیا کرتے تھے ہر جگہ کچھ شرارتی ہوتے ہیں نا کافروں میں بھی کچھ کم درجے کے کچھ زیادہ درجے کے کچھ تھوڑا شریف شرفہ ہوتے ہیں وہ مذہب تو نہیں مانتے لیکن وہ شرارت بھی نہیں کرتے تو ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں کچھ شرارتی لوگ تھے انہوں نے جمع ہو کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کٹ ڈالی اور اس کو قتل کر دیا اور جب ان کو قتل کیا ہے تو اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو یا اللہ کی زمین میں چرتی رہے گی اس کے ساتھ برائی والا معاملہ نہ کرنا اسے قتل نہ کرنا اگر کیا بہت جل تم پر عذاب آ جائے گا شرارتی لوگ تھے انہوں نے مل کے قتل کر دیا جب قتل کیا ہے صالح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم جو ایمان والے تھے ان کو لے گے نکلنے لگے اور کہا کہ تمہارے پاس تین دن ہیں تین دن تم اس بستی میں مزے اڑاؤ لیکن ان کو پھر بھی یقین نہیں آیا انہوں نے کہا ایسے ہی باتیں کرتے ہیں یہ یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے جب ہمارا حکم آیا ایمان والوں کو اور صالح علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی زلت سے بھی بچا لیا ایک فرشتے نے زوردار آواز ماری تھی اور ان قوم کی کلیجے پھڑ گئے تھے اس سے تیرا رب بہت طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑا ہے اپنے گھروں میں سب کے سب اوندھے پڑے رہ گئے سب برباد ہو گئے اپنے گھروں میں تو یہ قوم سالح تھی اس کو اللہ نے دوسرے مقام پر بھی تفصیل سے بیان کیا ہے موسیقی